نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں اہلِ عرب کے ہاں عربوں میں امانت کی بڑی حیثیت ہوا کرتی تھی کسی کے پاس کوئی امانت رکھتے تو اس کو مقدس اور قابل قدر سمجھا کرتے تھے کہ کسی کی امانت ہے تو اس کی قسم بھی کھا لیا کر لیتے جیسے ہم لوگوں میں بہت ساری چیزوں کی ہے نا کعبہ کی عزت ہے بیت اللہ شریف کی اور ماباپ کی مختلف چیزوں کی ہمارے ہاں عزت ہوتی ہے تو ہم اس چیز کی قسم کھا لیتے ہیں بعض مرتبہ کہ بھی کعبہ کی قسم تو یہ اسی قبیل سے تعلق ہے فرمایا کہ حدیث کے اندر یہ بات ہے غیر اللہ کی قسم کھانا بالکل منع اس کی کوئی گنجائش نہیں فرمایا اگر کسی نے قسم کھانی ہی ہو تو صرف اللہ کی کھائے ورنہ خاموش رہے اور قسم کھانے سے بچنا ہی چاہیے اور جو کاروبار میں لوگ قسم کھاتے ہیں فرمایا اسے سوجہ تو بک جاتا ہے لیکن برکت رجاتی ہے اور بعض لوگ اپنے معاملات کے اندر بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں زیادہ قسمیں کھانے والا عام طور سے جھوٹا ہوتا ہے عام طور سے تو قسموں سے بہت احتیاط کرنی چاہیے اگر کھانی بھی ہو تو فقط صرف ایک اللہ کی حدیث میں آتا ہے جو کوئی قسم کا ارادہ کرے تو صرف اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے اور ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ نے ایک شخص کو سنا اس نے کہا مجھے قعبہ کی قسم تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر یا شرک کا ارتکاب کیا بہت بچنے کی ضرورت ہے تو مقدس مقامات کی قسمیں کھانا بھی جائز نہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ سے ہی ایک اور روایت ہے ایک مرتبہ بزار میں کچھ لوگوں نے اپنے باپ دادا کی قسم کھائی کہتے ہیں تجھے تیری ماں کی قسم تجھے باپ کی قسم یا مجھے میرے باپ کی قسم اس قسم کے جملے ہمارے ہیں بھی ہیں تو کسی نے اپنے باپ دادا کی قسم کھائی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہیں اس بات سے منع کر دیا کہ تم اپنے آباؤ اجداد کی قسم کھاؤ اگر تم میں سے کسی نے قسم کھانی ہی ہے تو اللہ کی کھائے ورنہ خاموچ رہے بہشتی دیور میں حضرت مولانا عشف علی تھانوی رحمہ نے لکھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے سے قسم نہیں ہوتی جیسے رسول اللہ کی قسم کعبہ کی قسم تمہاری آنکھوں کی قسم جوانی کی قسم بچوں کی قسم ہاتھ پیروں کی قسم ماباپ کی قسم پیاروں کی قسم سر کی قسم جان کی قسم اس طرح کی قسمیں کھانے کیونکہ یہ ہے ہی نہیں فرمایا کہ قسم نافذ بھی نہیں ہوتی اگر کوئی صلی اللہ غیر اللہ کی قسم کھا لے پھر اس قسم کے خلاف کرے تو کفارہ نہیں آئے گا انسان اگر اللہ کے اکلام کی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا قسم کھالی اس نے کسی باگ پی اب اگر اس نے قسم کو توڑی تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا اور یہ قسم نافذ ہو رہی ہے بحشتی دیور میں حضرت معنی شعف علی تھانوی رحمہ لکھا ہے اگر انسان اس قسم کے قسمیں کھالے جو نہیں کھانی چاہیے تو اس قسم کے اگر خلاف کرے گا تو اس کو کفارہ نہیں دینا پڑے گا لیکن غیر اللہ کی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے اس سے توبہ کرنی پڑے گی کہ وہ عمل ٹھیک نہیں اس سے توبہ کرنی پڑے گی کہ شرک کی باتے سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے اور بہت سارے لوگ بلا وجہ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کرکٹ کھیل رہے ہیں ایک آؤٹ ہو گیا ہے ایک کہتا ہے ہے دوسرا کہتا ہے نہیں ہے قسمیں شروع ہو گئے جوانوں میں چھوٹے بچوں کو ہم نے دیکھا آپس میں کھیل کھیل میں قسمیں کھا رہے ہیں یہ بہت بری بات ہے قسم تو بندہ کھائے کوئی بہت بڑا معاملہ ہو کسی کے جان کا عزت کا مال کا کوئی بڑا مسئلہ ہو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قسم کھا لینا اور اس کو عاجت بنا لینا گو اللہ ہی کی کیوں نہ ہو یہ غلط بات ہے اس سے بچنا چاہیے اجتناب کرنا چاہیے ہاں کوئی بڑا معاملہ ہو کوئی بہت اہمیت ہو ضرورت ہو پھر ٹھیک ہے بندہ قسم ٹھیک ہے کھا لے جب کھانے بھی ہو تو ایک تو معاملہ ضروری اور اہم ہو دوسرا صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی قسم ہاں اللہ کسی اور کی قسم کھائے اللہ کے لیے جائز ہے کیونکہ وہ مخلوق تو اسی کے بینائی ہوئی ہے وہ جس کی بھی قسم کھائے گا وہ مخلوق یہ تو مخلوق میں سے جیسے قرآن مجید میں آتے ہیں اللہ نے وقت کی قسم کھائی اور صبح شام دن رات کی قسمیں کھائیں اللہ کی شاد ہے نبی علیہ السلام کی عمر کے العمر وہ سب باتیں اللہ کے لیے ہیں مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کسی واقع سے کے قسم کھائے تو اس میں احتیاط ہی کرنی چاہیے بچنا ہی چاہیے قسم کھانے سے پرناہ عام جو پریکٹس ہمارے معاشرے میں ہو گئی ہے اس میں تو بہت زیادہ خطرات ہیں اور بہت زیادہ گناہوں کی باتیں ہیں اللہ تعالی ہمارے حفاظت فرمائے